جگدیش ٹائٹلر کو کچھ سجا ہو جائے گی سوچا تھا کہ شاید اس سجن کمار کو کوئی سجا ہو جائے گی لیکن کوئی سجا نہیں ہو پا رہے گا اور آپ دیکھئے میں یہ وہ چار شیٹ جو ہے یہ میں دکھا رہا ہوں یہ جگدیش ٹائٹلر کے معاملے میں سی بی آئی نے دی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس معاملے کو اور آگے نہیں لے جانا چاہتی نو ایویڈنس ایمج لیکن خود ہی کہہ رہی ہے اس کے معاملے میں ابشیق ورما نام کے جو چار شیٹ کس ڈیٹ کی ہے سر یہ بائیس گیارہ دو آئی آپ کی چوبیس بارہ دو ہزار چودہ اور اس کے بعد پورٹ نے اس کے بعد اب دوبارہ ڈیٹ ڈالی ہے اب انہوں نے معاملے کو کلوزر ریپورٹ کرنے کی مانگ کی ہے میں وہ ایفیڈیفٹ رکھ سکتا ہوں سامنے سدن کے پٹل پر جو ابشیق ورما کا ہے اور میں اس کو ستیابت کر سکتا ہوں اور اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے وشیق ورما کہہ رہا ہے کہ سرندر سنگھ رنٹھی جو معاملہ ہے جگدیش ٹائٹلر کا پول بنگش کا گردوارہ تھا تین لوگوں کی ہتیا کی گئی جس میں ایک سیوا دار تھا بادل سنگھ جس کی وائیف لکھویندر کا ابھی بھی معاملے کے لئے لے کے لڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس معاملے میں بھیڑ کا اگوائی کر رہا تھا جگدیش ٹائٹلر اور جو سرندر سنگھ رنٹھی تھا وہ مین وٹنس تھا اس نے اسی وقت 1984 میں جب اپنی یہ سٹیٹمنٹ ہی تھی کہ جگدیش ٹائٹلر ہے تو جگدیش ٹائٹلر وہ اپنی باد میں اس نے بتایا اس کے اوپر ایک ریپورٹ بھی آئی تہلکہ نے بھی کی تھی کہ جب سرندر سنگھ رنٹھی کے پاس ایک خالی کاغچے لے کے ایک ہفتے کے اندر جگدیش ٹائٹلر پہنچ گئے اور بولے اس کے اوپر سائن کرو نہیں تو مار دیے جاؤ گے اس نے منع کر دیا لیکن بعد میں لگاتار دباؤ بنایا گیا اور کہا گیا تمہارے بیٹے کو کینیڈا بھیج دیں گے پیسہ دیں گے اور یہ ابشیق ورما کا یہ اپیڈیمٹ بتاتا ہے کہ سرندر سنگھ رنٹھی کے بیٹے نرندر سنگھ کو کینیڈا بھیجا گیا اور بھیجنے والا خود ابھی شیق ورما کہتا ہے کہ میری ایٹلیس کمپنی نے بھیجا اور مجھے جگدیش ٹائٹلر نے کہا تھا کہ بھیجو اور پچاس ہزار ڈالر اس کو دیے گئے اجکش مہدے یہ اتنے بڑے ایویڈنس سامنے آ رہے ہیں نرندر سنگھ کو جانچے اور سی بی آئی کہہ رہی ہے نئی نئی سرندر سنگھ رنٹھی تو اب رہے نہیں تو اس معاملے میں ستیابت کرنا مشکل ہے تو ہم اس معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے آپ نرندر سنگھ کو کیوں نہیں ڈھوٹتے وہ کینیڈا میں ہے پانچ کروڑ روپے حوالہ سے بھیجے جگدیش ٹائٹلر نے کس بینک کو بھیجے وہ وہاں پہ فریز کر دیئے گئے جب جگدیش ٹائٹلر کے پانچ کروڑ روپے وہاں فس گئے میں پھر ستیابت کر دوں گا جو بھی کہوں گا پورے ادھکار کے ساتھ اور میں سجن کے اوپر جو بھی کہوں گا ستیتا کے ساتھ کہوں گا میں اس کو ثبوتوں کے ساتھ کہوں گا تو جب فریز کر دیئے گئے جب وہ پیسہ فریز کیا گیا تو اس سمیں یہ ابشیک ورمہ جی کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے مجھ سے کہا کہ پیسہ چھڑواؤ بھائی میرا تو بن نہیں جا دوبائی میں میرا ایک آدمی تھا وہ میرا پیسہ اور اپنی بہن کو بھیجا کپور فیملی سیٹلمنٹ یہ ان کی ایک انجیو ہے اس کو پیسہ بھیجا گیا لیکن جب نہیں بات بنی تو وہ کہتا ہے ابشیک ورمہ میں نے دیپک رامپال نام کے وقتی کو کہہ کر وہ پانچ کروڑ روپے وہاں سے ڈی فریز کرانے کی کوشش کی تو پانچ کروڑ حوالہ میں بھیجتے ہیں حوالہ کے اندر لیکن سی بی آئی کہتی ہے کہ کوئی کیس نہیں ہوگا وہ گواہوں کو پرباہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے کوئی کیس نہیں ہوگا یہی ایچکیل بھلت کے کیس میں ہوا تھا ستنامی بھائی اس کو ساڑھے بارہ لاکھ روپے دیئے